اور بھی دوسرے بان کی حیثیت سے حق دیا یہ یتنے حقوق اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو دیئے ہیں کیا یہ اسلام کی برکت نہیں ہے اس لیے اگر تلک جہیز کی بیدہت کو ختم کرنا ہے تو سب سے پہلے لڑکیوں کو اس کا حق دلاؤ جب کسی قوم پر بیدہت کا کام ہوگا اللہ صحیح سنتوں کو اٹھا لے گا ہم نے لڑکیوں کو اس کے حق سے محروم کیا اس لیے آج جہیز کی بیدہت پیدا ہو گئی جب کوئی قوم کسی بیدہت کو عمل کرتی ہے کسی دوسرے دھرم کو اختیار کرتی ہے بیرادران وطن کی تخلید کرتی ہے کافر و مشرقوں کے طریقے کو اختیار کرتی ہے اللہ صحیح سنتوں کو اٹھا لے گا صحیح سنتوں کو اللہ کیا کرے گا اٹھا لے گا اس لیے عورتوں کو اس کا حق دو اور دوسری چیز اگر نکاح کو آسان بنانا ہے تو آپ اپنی لڑکیوں کو تعلیم دو قرآن و سنت کی تعلیم دو آج آج لڑکیوں کو کولیج کی تعلیم مخلوط تعلیم کمپیٹر کی تعلیم میڈیکل کی تعلیم جنہیں حقیر سمجھ کر بجا دیا تم نے وہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی کیا کیا آپ نے آپ کی لڑکیوں نے کولیج میں پڑھ کر کونسا انقلاب ارپا کیا ہے آپ کی بچیوں نے کولیج میں پڑھ کر کونسے معاشرے میں اصلاح کیا ہے آپ کی لڑکیوں نے کولیج میں پڑھ کر کیا ان کے حقوق مل گئے ان کی شادیاں ہو گئیں برابادیوں کی طرف تباہی کی طرف گئیں ہیں لیکن جن لڑکیوں نے آج کے بگڑے ہوئے دور میں قرآن و سنت کی تعلیم حاصل کیا ہے اللہ کی قسم ایک ایک عورت نے ہزاروں عورتوں میں انقلاب ارپا کیا ہے جاؤ دیکھویں دوستان کے اندر جن لڑکیوں نے بنگلور میں پڑھا ہے جنہوں نے جانت المفلحات میں پڑھا ہے یا جامعہ خولہ میں پڑھا ہے یا جنہوں نے مال گاؤں میں پڑھا ہے میں ان میں سے بعض بچیوں کو جانتا ہوں کہ ایک ایک عورت کے ذریعے اللہ نے ہزاروں عورتوں کو ہدایت نصیب فرمائی ہے میں جانتا ہوں تمہارے شہر کی تاریخ موجود ہے آپ کے اس سوبے کی تاریخ موجود ہے دور جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ اپنی لڑکیوں کو قرآن و سنت کی تعلیم دو ابھی دنیا پیاسی ہے ابھی دنیا پیاسی ہے ابھی دنیا پیاسی ہے اپنی لڑکیوں کو قرآن و سنت کی تعلیم دو اور سنو اللہ ہر اس عالم سے دشمنی رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس آدمی کو دشمن مناتا ہے جو دنیا کا علم رکھتا ہے لیکن آخرت کا علم نہیں رکھتا آخرت کا جاہل ہے دین کا جاہل ہے دنیا کا علم ہے اللہ کا وہ دشمن ہے یہ حدیث بالکل صحیح ہے تو جو اللہ کا دشمن ہو جو تعلیم سے سماج میں معاشرہ میں انخلاب نہ آئے جس سے نیک شوہر نہ پیدا ہو جس سے بچوں کی تربیت نہ ہو جہاں سیکس کی تعلیم ہو جہاں فہاشی کی تعلیم ہو جہاں عورتوں بچیوں کی مخلوط مردوں اور عورتوں کی مخلوط تعلیم ہو اسے کون سے انخلاب آئے گا میں کہتا ہوں اگر کولیج کی تعلیم ضروری بھی ہے تو آپ دیکھو دلی انورسیٹی کے اندر آج سے دس سال پہلے جب کلکتہ کی ایک چوبیس سالہ وطالبہ کے ساتھ ان کے لڑک بھائیوں نے اور کولیج کے بچوں نے جب بدفعلی اور برائی کی تو وہاں کی لڑکیوں نے اور وہاں کے بچوں نے آواز اٹھائی کہ جس طرح لڑکوں کے لئے حق ہے عورتوں کو بھی حق دیا جائے اور ہمارا ہشتہ لڑک کیا جائے ہمارے گیڈڑک کیا جائے مخلوط تعلیم نہ دی جائے جب وہ مطالبہ کر سکتی ہیں تو آج بھی آپ کولیج اور اسکول کے اندر آپ اچھے سلیبس شامل کر سکتے ہو اخلاقی لیٹریچر شامل کر سکتے ہو آپ پیو سی کی تعلیم ساتھوے کی تعلیم اور پانچوے کلاس کی تعلیم اس میں لڑکیوں کے لئے اخلاقیات کی تعلیم دے سکتے ہو اگر فہاشی کو رکنا ہے تو ایسے سلیبس داخل کرو آپ ان میں جاؤ درستو آپ ان میں خطاب کرو آپ ان کو توجہ دلاؤ کہ یہ ملک یہ ملک کی رنگہ رنگی تحذیب گنگہ جنب تحذیب محفوظ نہیں رہ سکتی ہے اگر لڑکوں اور لڑکیوں کی مخلوق تعلیم دی جائے یہ ہندوستان جو دنیا کے لئے ایک مثالی ملک ہے اگر لڑکوں اور لڑکیوں کی یوں ہی تعلیم ہوتی رہی اور مخلوق تعلیم ہوتی رہی تو صرف آپ بمبئی کی ایک ریپورٹ صرف بمبئی کی ریپورٹ پچھتر فیصد طلبہ کا جب ریپورٹ لیا گیا اس میں اسکول میں پچھتر فیصد لڑکے اور لڑکیاں سب کے سب زینہ جیسے کبھی فیل کے اندر ملویش تھے آج سے دو ہزار دو ہزار دو کی ریپورٹ ہے میرے بھائیو تو آج بتاؤں آج کا کیا حال ہوگا اس لئے اگر سماد اور معاشر میں انقلاب لانا ہے فہاشی بے حیائی کو دور کرنا ہے تو لڑکیوں کو قرآن سنت کی تعلیم دو اور اللہ کا خوف پیدا کرو اللہ کا خوف پیدا ہوگا تو آپ کی لڑکیاں خود برائی سے بھاگیں گی کولے جائیں گے بھی تو لوگوں کو بدلنے کی کوشی کریں گی خود نہیں بدلیں گی دیکھو یہ معیز اسلمی ہیں مسلم شریف کی حدیث ہے زینہ کا فعل سردد ہوتا ہے کوئی نہیں دیکھتا آ کر اللہ کے نبی کے سامنے قرار کرتے ہیں اللہ کے نبی میں نے زینہ کر لیا ہے آپ مجھے صاف کر دیجئے آپ مجھے پاک کر دیجئے آپ میرے اوپر حد جاری کیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر حد جاری کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی قانون کے مطابق فیصلہ کیا لیکن جب بعض صحابہ نے ان کے اوپر ان کے اوپر یہ جملہ کسا کہ اس کے عیب کو اللہ نے چھپا لیا تو اس کو اپنے عیب کے بتانے کی کیا ضرورت تھی کیوں اس نے ایسا کیا اللہ کے نبی نے معیز اسلمی کے بارے میں کہا کہ اس نے ایسی توبہ کی ہے معاید اسلامی نے ایسی توبہ کی ہے اللہ کا خوف ہے زنہ کا فعل سرزد ہو گیا پھر اللہ کے خوف سے گناہوں کا اقرار کر رہے ہیں اور اللہ کے نبی ان کو رجم کر رہے ہیں کہاں نبی نے اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر اس کی توبہ کو ایک امت پر تقسیم کیا جائے تو پوری امت کی توبہ قبول ہو جائے گی اے میرے بھائیو اے مسلمانوں یہ مسلم شریف کی حدیث ہے لَقَتَّابَ تُوْبَةً لَوُزِّعَتْ اگر پوری امت پر اس کے توبے کو تقسیم کر دیا جائے تو پوری امت کی توبہ قبول ہو جائے گی اللہ اکبر مسلم شریف کی حدیث ہے فحاشر و بحیائی کو رکنا ہے اور رسم و رواج کی پدادوں کو خدم کرنا ہے تو آپ کے لئے ضروری ہے کہ آپ اللہ کا خوف پیدا کرو یہ قام دیا عورت ہے جس سے زنہ جیسا فعل سرزد ہوتا ہے گناہوں کے اقرار کرتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر حد جاری کرتے ہیں اس کے اوپر رجم کی بارش کرتے ہیں اللہ کے نبی نے اس عورت کے بارے میں فرمایا اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر اس کی توبہ کو مدینہ کے ستر نیک لوگوں پر بھی تقسیم کر دیا جائے تو ستر مدینہ کے ستر لوگوں کی توبہ قبول ہو جائے گی اللہ اکبر تو میرے بھائیو اگر لڑکیوں کو برائی سے بچانا ہے فحاشر سے بچانا ہے شادی کو آسان منانا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بچیوں کی شادی آسانی سے ہو تو ان کے اندر اللہ کا خوب پیدا کرو ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے اور پاک مرد پاک مردوں کے لیے کسی زانیہ اور فحشہ سے فحشہ عورت سے ایمان والوں کے لیے شادی کرنا جائز نہیں زانیہ مرد کی شادی زانیہ عورت سے ہوگی اور زانیہ عورت کی شادی زانیہ مرد سے ہوگی یا مشرق سے ہوگی ایمان والوں پر اللہ نے حرام کر دیا ہے اے لوگو دین کی بنیاد پر شادی کرو کسی کی ڈگری کو دے کے شادی مت کرو کسی کے پیسے سے شادی مت کرو ایمان کی بنیاد پر شادی کرو اگر تلک جہیز کے اس فتنے کو ختم کرنا ہے آپ دانیشوروں کی ایک لشت بناو آپ غور سے سنو بات کو دانیشور جو آج حقوق انسانی کی طرف سے بقالت کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ عورتوں کو اس کا حق دیا جائے گا آپ چلو مسلمانوں میں بھی لشت بناو برادران وطن میں بھی ایک سنجیدہ طبقہ ہے جو چاہتا ہے کہ اس سے رسم و رواد کو ختم کیا جائے آپ اپنی محلے میں کچھ غیر مسلموں کی لشت بناو کچھ مسلمانوں کی لشت بناو جو پیسے والے ہیں اے لوگو ایک فقیر ہوتا اس کو چندہ دوگے ایک غریب ہوتا اس کو چندہ دوگے میں اس شہر کے مالداروں سے چندہ مانگتا ہوں میں اس شہر کے علماء سے چندہ مانگتا ہوں اس شہر کے لیڈروں سے چندہ مانگتا ہوں لیکن وہ چندہ میرے جیب میں نہیں جائے گا وہ چندہ یہ ہے کہ آپ اپنی لڑکیوں کی شادی سادگی کے ساتھ کرو یہ چندہ یہ ہے کہ آپ اپنی بچیوں کا بچوں کی شادیہ سادگی کے ساتھ کرو رسول اللہ فرماتے ہیں خیر النکاح ہے آئی سروحہ سب سے برکت والا نکاح سب سے عظمت والا نکاح وہ ہے جو سب سے آسان ہو اے مالداروں دو فیصد مالدار ہو دو فیصد مالدار لوگ جتنے پیسے خرچ کر رہے ہو پانی کی طرف پیسے کو بہا رہے ہو تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آپ سے سوال کرے گا ان مالوں کے بارے میں لَتُسْتَلُونَ يَوْمَي دِنَ النَّحِيمِ ان نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جاؤ گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ تین چیزوں کو پسند کرتا ہے اور تین چیزوں کو نہ پسند کرتا ہے ان میں سے ایک اللہ کے نبی نے فرما وَإِضَعَعَتَ الْمَال مال کے ذائع کرنے کو اللہ نہ پسند کرتا ہے یہ تینک جہیز کے مال حرام لینے والوں یہ شادی میں فضول خرچی کرنے والوں ایسے لوگ شیطان کے بھائی ہیں اِنَّ الْمُبَذِّرِينَ قَانُوا اِخْوَانَ الشِّيَاطِينَ یہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان جب جس کا بھائی بن جائے اس کو کھائی میں گراتا ہے شیطان جس کا بھائی بن جائے اس کو کہاں گراتا ہے کھائی میں گراتا ہے تینک جہیز کے ساتھ آج ہمارے معاشرے کے اندر جو فعاشی اور بے حیائی ہے اور شادیاں مشکل ہو رہی ہیں اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ آج گانے اور باجے اور ویڈیو کیمرہ اور تشویروں کا احتمام مجلس نکاح میں کیا جاتا ہے یہ گانا اور باجہ یہ امت کے لئے لعنت ہے یہ میوزک لعنت ہے اللہ کے نبی فرماتے ابن ماجہ کے حدیث اللہ نے میوزک کو ختم کرنے کے لئے گانے اور باجے کو ختم کرنے کے لئے اللہ نے ہمیں بھیجا ہے اور یہ میوزک اور یہ گانا اور باجہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ابن ماجہ کی حدیث کہ جب یہ قوم رات پر گانے اور باجے کرے گی میوزک بجائے گی اور گانے والیاں گائیں گی تو اس گانے اور باجے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس امت کے چہروں کو بندر اور سوروں سے بدل دے گا اے میرے بھائیو حدیث ہے لیشرب النناس من امتی الخمرہ ویسمونہا بغیر اسمہا ویعظف علا روسہم بالمحالی والمغنیات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا میری امت میں کچھ لوگ ہوں گے جو شراب کو پییں گے لیکن اس کا نام بدل دیں گے پیر نام رکھ لیں گے ونس نام رکھ لیں گے اس کے نام کو بدل دیں گے گانے باجے کی آلات ان کے سامنے عام ہوں گے گانے والیاں گائیں گی میوزک اور گانے کا احتمام کریں گے آرکی ایکسٹرا کا احتمام کریں گے گانے و باجے میں پوری رات گزاریں گے لیکن جب صبح ہوگی اللہ ان کے چہروں اور شکلوں کو بندروں اور بندروں اور بندروں اور سوروں سے بدل دے گا اور جو لوگ باقی رہ جائیں گے اللہ رب العالمین اللہ رب العالمین ان کو زمین میں دھسا دے گا یہ حدیث مسلم شریف کی یہ حدیث ابن ماجہ کی ہے میرے بھائیوں اس لیے آج شادی کے اندر جو گانے اور باجے کی جو بیدتے پیدا ہے ایسی جگہوں پر آپ کے لیے جانا جائز نہیں ہے